ایک قوم کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے انصاف پہ رول آف لانگ ریزی میں اسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی کہتے ہیں سب انسان اس جس معاشرے میں قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں وہ قومیں اوپر چلی جاتی ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً پندرہ سو سال پہلے کہا کہ جو قومیں طاقتور جب جرم کرتا ہے اس کو نہیں پکڑتی اور صرف کمزور کو پکڑتی ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے آج اگر آپ نے ساری دنیا میں خوشحالی دیکھنی ہے اور غربت دیکھنی ہے تو ایک ہی چیز ہے جو فرق کرتی ہے وسائل نہیں جو قومیں خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے رول آف لاؤ ہے انصاف ہے اور جو تباہ ہیں اس ساری وسائل کے باوجود جنمل کا قانون ہے طاقت کی حکمرانی ہے might is right ہے جو طاقتور فیصلہ کرتا ہے اس ملکی عدالتیں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں عدالتوں کا کام ہوتا ہے کمزور اور طاقتور کو ایک برابر رکھنا حضرت حضرت ابو بکر جب خلیفہ بنے پہلی تقریر ان کی کہ میں طاقتور اور کمزور کو ایک برابر کروں گا حضرت عمر خلیفہ بنے انہوں نے فاضح طور پر کہا کہ میں انصاف کروں گا کوئی طاقتور قانون سے اوپر نہیں ہے حضرت علی خلیفہ بنے پہلی سٹیٹمنٹ سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی میں انصاف کروں گا تو میرے پاکستانیوں آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ مافیاز جن کو عادت پڑی ہوئی ہے کانون کے اوپر رہنے کی جاب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر بریف کیس چلیں کوئٹا بینچ کو خریدا گیا ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کریں کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو کانون سے اوپر رکھنا چاہتے ہیں مارشل لول لگتا تھا کانون ختم انصاف ختم تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم آپ اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہوا ہے سٹیٹس کو کا مافیاز جنہوں نے اس ملک کو تیس سال سے چوری کر کے لوٹا پیسہ باہر بجوایا اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا پہلے جنرل مشرف نے این آر او دیا ان کو سارے جو دو پاکستان کا پیسہ تھا سارے مال کہ یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا سارے مال خریدا سلزلنڈ میں ساٹھ ملین ڈالر پڑے ہوئے تھے ایک این آر او دے کہ ان کو ماف کر دیا ادھر سے ہدائبہ پیپر ملک نوے کی دہائی میں ایک ارب روپے کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے اس کو روک دیا ڈیل کر کے کوئی حکم کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے گھر میں چوری ہوتی تو میرا پیسہ ہے میں ماف کر دوں لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی ماف نہیں کر سکتا لیکن یہاں ہوا وہی صاحب اقتدار وہی مافیاز قانون کے اوپر آگئے اور میرے سارے تین سال لگے رہے کہ جی ہمیں این آر او دو جب وہ بلیک میل کر رہے ہیں کہ جی این آر او دو اور بدقسمتی سے ان کو این آر او ملا جنرل باجوا نے ان کو این آر او دیا اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس این آر او کو اب بچایا جائے اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے عمران خان اور تحریک انصاف سے سو ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے موسیقی موسیقی